اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس بہت سارے بچے فسی فے کے بعد بی ایس پروگرامز میں جاتے ہیں اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم بی ایس میتیمیٹکس، فیزکس، کیمسٹری، زوالوجی اور بوٹنی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے فسی پری انجنرنگ کی ہے تو آپ بی ایس میتیمیٹکس میں کر سکتے ہیں آپ بی ایس فیزکس میں کر سکتے ہیں اگر آپ نے فسی پری میڈیکل کیا ہوئے تو آپ بی ایس کیمسٹری میں کر سکتے ہیں زوالوجی میں کر سکتے ہیں اور بوٹنی میں کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ جو فیلڈ ہیں یہ میجر فیلڈ ہیں میجر برانچز ہیں سائنس کی جن میں آپ مینز کے بائلوجی کی دو برانچز ہیں زوالوجی et بوٹنی، فیزکس، کیمسٹری اور میتیمیٹکس یہ سب میجر فیلڈ ہیں ان کی سب برانچز بھی بہت ساری ہوتی ہیں جیسے بائیو کیمسٹری ہے مائیکرو بائیلوجی ہے جینیٹکس ہے مالیکلور بائیلوجی ہے بائیو ٹیکنالوجی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب برانچز میں جانے کی بجائے اگر آپ نے ایف ایس ای کے بعد بی ایس پروگرام میں جانا ہے تو آپ کو میجر فیلڈ میں جانا چاہیے آپ کو کیمسٹری میں جانا چاہیے زوالوجی میں جانا چاہیے آپ کو بوٹنی میں جانا چاہیے کیمسٹری یا میتھمیٹکس میں جانا چاہیے ان کی سب برانچز میں ہرگز نہیں جانا چاہیے بچوں ریزن یہ ہے کہ میجر جو فیلڈ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کی بیسک یا گریجویشن ہو تو اس کا سکوپ بڑھ جاتا ہے بہت ساری مطلب آپ آتی ہیں جابز جیسے فیشریز میں آتی ہیں وائل لائف میں آتی ہیں جیسے بچوں اور جو مختلف دپارٹمنٹس ہیں بائیلوجی کے جیسے ٹیچنگ کی جابز آتی ہیں لیکچرر کی یا سکول سائیڈ پہ جابز آتی ہیں تو بزولوجی اور بوٹنی والے سب میں ایلیجیبل ہوتے ہیں لیکن جس نے بیس فیشریز کیا ہوتا ہے جس نے بیس وائل لائف کیا ہوتا ہے یا انوارنمنٹل سائنس میں اس کا سکوپ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے آپ کہیں گے کہ ایچی سی ایکویلنس دے دیتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایکویل اور ایکویلنٹ میں فرق ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں جب بائیو کیمسٹری بیس زائلوجی کے ایکویلنٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زائلوجی بائیو کیمسٹری کے ایکویلنٹ ہے یہ ایکویلنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے ایکویل ہے لیکن دوسری پہلے کے ایکویل نہیں ہے یاد رہے تو بچو ایکویلنس مل جاتا ہے لیکن یہ جو سمارٹ ڈگریز ہیں ان میں آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے آپ نہ جائیں آپ میجر سائنسز میں جائیں اگر آپ سائنس دان بننا چاہتے ہیں سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو this is the field which you can adopt آپ اپنے پسند کے سبجیکٹ کو چوز کریں اس میں بی ایس آنرز اپلائی کریں اور ایم فل کریں پی ایچ ڈی کریں فارن کنٹری سے پی ایچ ڈی کریں پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں آپ یہاں پر بہت آگے جا سکتے ہیں ریسرچ میں اگر آپ کا ریسرچ والا مائنڈ ہے آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ سی اے لا یا ان فیلڈز کی بجائے یہ جو یہ جو لائن ہے یعنی سائنٹسٹ بننے والی this is really wonderful field highly paid اور اس میں آپ آگے نوبل پرائز تک جیت سکتے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے جو نوبل آریٹ بنتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ایک نیا ٹرینڈ دنیا کو دیتے ہیں اور وہ نوبل پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں اگر آپ فسی سے بی ایس پروگرام میں سوچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رہے کہ بہت سی گورمنٹ یونیورسٹیز بہت سے پرائیویٹ ادارے بی ایس کراتے ہیں لیکن یاد رہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے نسبت گورمنٹ یونیورسٹی مچ بیٹر ہے گورمنٹ کالج کی نسبت پرائیویٹ یونیورسٹی بیٹر ہے اور پرائیویٹ کالج کی نسبت گورمنٹ کالج بہتر ہے پرائی کیجئے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کالج سے بی ایس پروگرام میں داخلہ نہ لیں آپ یونیورسٹی سے لیں اگر آپ کوئی یونیورسٹی گھر سے دور ہے کسی بڑے شہر میں ہے آپ دیہات یا فار فلانگ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں آپ فی میل ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں بڑے شہروں میں پھر آپ ورچول یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو سرچ کر لیجئے یہ بھی بہت سارے بی ایس پروگرامز میں کرواتی ہیں میں باقی بی ایس پروگرامز کے اوپر بھی ویڈیوز بناوں گا ان کا سکوپ کیا ہے کس کو کرنی چاہیے بچوں سکوپ کی بات اگر تھوڑا سا کریں تو سب سے پہلے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ سارے فیلڈ میں بی ایس کرنے کے بعد آپ کو سولویں پندرویں اور چودویں سکیل کی جاب ملتی ہے سکول ٹیچر کی آپ کو بی ایس کرنے کے بعد پی پی ایس ای کے تروں اور ایف پی ایس ای کے تروں پنجاب لیول پہ یا کے پی کے لیول بلوچی سنسند لیول پہ لیکچر شپ ملتی ہے پھر ایف پی ایس ای کا اگزام اگر آپ پاس کرتے ہیں تو آپ فیڈرل لیول پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کالجز آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لیکچرر کی جاب حاصل کر سکتے ہیں ایک ونڈر فل جاب ہے کالج لیکچرر کی اس کے علاوہ آپ بی ایس کے بعد آگے ایم فل کر کے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں آپ پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹی پروفیسر بن سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ جب پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو نائنٹینٹھ گریڈ میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کی سیلیکشن ہو سکتی ہے آپ اپنی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں آپ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں آپ کی لائف بہت زبردست ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ان فل میں کیا ہوئے تو آپ کا کیمسٹری ہے تو انڈسٹریز میں آپ کا سکوپ ہے بائیلوجی ہے تو انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ آپ کا فشریز ڈپارٹمنٹ میں وائل لائف ڈپارٹمنٹ میں اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان فل میں کریں بی ایس اس کے بعد سی ایس ایس کی پریپریشن کریں آپ کا مائنڈ بہت کھلا ہو چکا ہوگا آپ کی انگلیش پود اچھی ہو چکی ہوگی آپ بہت اچھا سی ایس ایس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی منجمنٹ کی جابز ہیں پی ایم ایس وغیرہ کے تھرو یا لوکل گارمیٹ کی جابز آتی ہیں یا لیبر ڈپارٹمنٹ میں دوسرے تیسرے ہزاروں ڈپارٹمنٹس میں ہزاروں طرح کی جابز آتی ہیں سکوپ وسیع ہے واسٹ ہے بس بندے کو کوالیفائیڈ ہونا چاہیے جب بھی کبھی جابز آئیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں نمبر ون سبجیکٹ کریپ آپ کی ہونی چاہیے آپ نے پنجابی پڑھا ہے فارسی پڑھا ہے انگلیش پڑھا ہے اردو پڑھا ہے بائیلوجی کیمیسٹری فیزکس مہد واتیور آپ کو اپنا سبجیکٹ آنا چاہیے اور نمبر دو آپ کی کمیونکیشن بہت بہتر ہونی چاہیے آپ کی فلوینسی ہونی چاہیے کمفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونکیٹ کرنا آتا ہو اور تیسری بات جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کے گریڈز اچھی ہونے چاہیے آپ کے مارکس اچھی ہونے چاہیے میٹرک انٹر کے بعد یونیورسٹی لائف میں بھی جو آپ کا سی جی پی اے ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے بہت سے بچے یہ افوائیں پھیلاتے ہیں کہ جی آپ ماری یونیورسٹی سے کر رہے ہیں آپ بھائر یونیورسٹی سے کر رہے ہیں بلکل یونیورسٹی کا نام میٹر نہیں کرتا لیکن گریڈز میٹر کرتے ہیں آپ کا مثال کے طور پر پی پی ایسی کا پیپر ہے تو اس میں ایک ریٹن اگزام ہوتا ہے سو نمبر کا جس کے پچاس مطلب کرائیٹریہ اس کا جو ہے وہ ایگری گیٹ میں یوز ہوتا ہے چالیس نمبر آپ کے ایکڈیمک کیریئر کے ہوتے ہیں دس نمبر ایکسٹر آرڈنری کے ہوتے ہیں اور سو نمبر انٹرویو کے ہوتے ہیں انٹرویو آپ کا اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی سبجیکٹ گریپ ہو اور آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو آپ کا ریٹن کلیئر ہوتا ہے اگر آپ کے گریڈز اچھے ہوں آپ نے پڑا ہوا اپنا سبجیکٹ اور آپ کو گریڈز اچھے ہوں تو آپ کو وہ جو ایکڈیمک کریئر کے مارکس ہیں وہ بھی زیادہ ملتے ہیں اور آپ کی سیلیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بچو یہ تھی انفرمیشن بیس پروگرامز کے بارے میں آپ کو بہت انفرمیشن ملی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں سے چیئر کر دیں اور بچو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ پہ پہنچتے رہیں اللہ نگے پان